یہ خنڈا گردی یہ طالب گردی یہ بم دماغے یہ گرفیو مرفیو چک بوس پہ گالی براہ اور دے 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 اس دبلا سیاسی اتحاد برک درمن مشر پواتن پخو رمیان مشر شافی صلی اللہ فریدی سیابتا بلا نور کوا چی دوی راشی او دخبال و لس مخت خبال خبرک شیش دی شافی صلی اللہ فریدی سیابتا بلا نور کوا اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ذاتمان و گران مشر جناب منزیر احمد پشتین سے علی وزیر سے اور سٹیج پہ بیٹے میرے پختون عوام کے جسور و غیور قائدین اور میرے عزیز نوجوانوں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اس بہادری اور جرت پر اس حمد پر سلام پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے پورے پشتون بیلڈ کا مقدمہ اس جیٹی روڈ پر بیٹھ کر عوام کا مقدمہ جیٹی حقوق دی آئین نے حمیدی ہے جو تقرید حریق کی آزادی آئین پاکستان نے حمیدی ہے جلسے اور جلوس کی آزاد اس میں یہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ جہاں ہمارے عوام چاہے وہاں وہ جلسہ کر سکتے ہیں وہاں وہ تقریر کر سکتے ہیں اور وہاں وہ اپنی ضمیر کی آواز وہ بلند کر سکتی ہے تو یہ ہم اسلام آباد کاروٹ ہی نہیں کرنا کڑی کرنا چاہتے تھے لیکن اسلام آباد کی نائقابط اندیش انتظامیہ نے ان کو مجبور کر کے اس پوری شائرہ کو اس قوم کے لیے بھی بند کر دیا اور ہمیں بھی ادھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا میرے عزیز دوستوں اور بھائیو ہم ادھر کیوں آئے ہیں کیا مسئلہ ہے کہ دو دن سے نکلے ہیں رات کو وہ سو نہیں سکے اور یہاں آئے ہیں تو ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے افغانستان کے ساتھ جو بیٹھے جو ٹیورن لائن اس کو کہتے تھے جائم ہو گیا اور ہم سب کو جو اپنے ہی ملک میں ہمیں مہاجر کر دیا گیا تھا ہمیں واپس اپنے گروں پر بیج دیا لیکن بدقسمتی سے ایک سال سے وہاں پھر پیرارزم جاری ہے وہاں پھر دشپ گرد داخل ہو رہے ہیں واقعے میں ٹارگیٹ کلنگ ہے پتہ خوری ہے پتی کیلئے کالز آ رہے ہیں اور لوگوں کو اخوا کیا جا رہا ہے اور آج املا ہمارے دورا میں وزیرستان میں بجوڑ میں اور یہ پوری جو بیلٹ ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں پھر بد امنی جاری ہے تو یہ سارے نوجوان اور ہم سب اس مقدمہ کو ادھر اسلام آباد میں پیش کرنے کے لئے آئے تھے کہ یہ دیشتگار کیوں پاکستان میں واپس آئے واہ ٹارگیٹ کلنگ پھر کیوں شروع ہوئی واہ بم دماغے کیوں شروع ہوئے تو اس حالہ والے سے ہم ادھر آئے تھے اور یہ بات پوری پنجاب کو اور پوری پاکستان کو اسلام آباد اس کے ذریعے سنانا چاہتے تھے تو یہ تو آج ہم اس لئے آئے ہیں کہ وہاں بد امنی ہے بم دماغے ہیں وہاں دیشتگردی ہے اور یہ ہمارے اداروں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے قبائلوں کی بے پناہ قربانی کو آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں اور کیوں ضائع کر دی اس لئے ہم آئے ہیں اور حکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ پختنخواں میں اور قبائلی علاقے میں یہ جنگ دوبارہ کیوں شروع کی لہذا ہم پختون قوم اور پختون نوجوان مزید جنگ کے لئے تیار نہیں ہے وہاں امن چاہتے ہیں اور عملاً ہم اس بات کے لئے نکلے ہیں اگر اس دفعہ اس مظاہرے سے امن قائم نہیں ہوا تو ہم انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے اس سے بڑی تعداد میں آئیں گے اور اس دفعہ ہم پرلیمنٹ آوس کے سامنے اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک وہاں سے باروت وہاں سے ترشتگردی ختم نہیں ہو جاتی اور امن قائم نہیں ہو جاتا آپ سب لوگوں کا سب سے پہلے کہ یہ ڈالری جنگیں بس کی جائے دوسرا کہ تمام لاپکہ اپلاد کو صرف بہت آئی فاظر بازیاب کیا جائے اور تیسرا کہ تمام جرنیل جنہوں نے اس ملک کے ساتھ غتاری کی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ غتاری کی ہے ان کے کوئٹ پارشل کیے جائے میں اپنی بات کا استطاع ایک نعرے سے کروں گی اور میں چاہتی ہوں کہ اس نعرے کا جواب جی ایچ کیوں تک سنا جائے